ریڈ بلڈ سیلز دیگن اقسام کے خلیات یعنی سیلز میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں اکسیجن کی ترسیل کا کام کرتا ہے یہ ہیموگلوبن آئرن اور پروٹین پر مشتمل ہوتا ہے اور خون میں آئرن کی کمی ہی دراصل اینیمیا یا خون کی کمی کہلاتی ہے خون کے سرخ ذرات اوزدان 120 دن تک زندہ رہتے ہیں اس کے بعد خون کے ذرات ریٹیکلو انڈو تھیلیل سسٹم میں داخل ہو جاتے ہیں یہ سسٹم انخلیات یعنی سیلز کی توڑ پھوڑ کے بعد ان سے حاصل ہونے والے بعض مادوں کو دوبارہ استعمال میں لے آتا ہے اور بعض کو جسم سے خارج کر دیتا ہے اب ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں یہ ہماری باڈی میں بسیکلی کیا فنکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا بنیادی کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہارٹ پمپنگ کے باعث پیدا ہونے والے درانے خون کے ذریعے اکسیجن کو تمام جسم میں پہنچانا ہوتا ہے یعنی یہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں یہ پوری باڈی میں کیا کر رہے ہوتے ہیں اکسیجن فراہم کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح ریڈ بلڈ سیلز کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کاربن ڈائیک سائیڈز کو ہماری باڈی سے ریموف کرتے ہیں آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ سمپل سا کنسیپٹ سمجھ آگے